نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ کی بات میں ساتھ کی بات میں آج ان مددوں پر چرچہ ہوگی جنہوں نے آج آپ کی زندگی پر اثر ڈالا یا جو خبریں آپ سے جڑی ہوئی ہیں سب سے پہلے دو سال سے کہہ برپا رہے کورونا کی ہم بات کر لیتے ہیں دراصل کورونا کا ڈیلٹا ویریانٹ پہلی بار سال 2020 کے انت میں بھارت میں پہچانا گیا اب یہ ویریانٹ پرمخت تناف کا قارن بن گیا ہے اور کم سے کم 111 دیشوں میں فیل گیا ہے کوویڈ وارس کا ڈیلٹا ویریانٹ اپنے پور وورتی الفا ویریانٹ سے 44 سے 60 فیستی زیادہ سنکرمک ہے اور یہ اب تک بریٹین امارکہ سنگاپور تمام دیشوں میں فیل چکا ہے کوویڈ نائنٹین کے بی پوائنٹ ون سکس ون سیون پوائنٹ ٹو کو ڈیلٹا ویریانٹ کہا جاتا ہے پہلی بار اس کی شناک بھارت میں اکٹوبر 2020 میں کی گئی تھی ریپورٹس کے معنی تو ہمارے دیش میں دوسری لہر کے لیے یہی پرمخروب سے ذمہ دار ہے آج نئے کوویڈ کے 80 فیستی ماملے اسی ویریانٹ کی دین ہیں یہ مہاراشت میں اُبرا اور وہاں سے گھومتا ہوا پشمی راجے سے ہوتا ہوا اتر کیور بڑھا پھر دیش کے مدھی بھاگ میں اور پروتر راجے میں فیل گیا وارس نے آبادی کے اس حصے کو سنکرمیت کرنا شروع کیا جو حصہ سب سے جوکھی مالا ہے سنکرمیت کے سمپرک میں آنے والوں کو بھی وہی پکڑتا ہے آبادی کے ایک بڑے حصے کو سنکرمیت کرنے کے بعد وہ کم ہونے لگتا ہے اور جس سنکرمن کے بعد پیدا ہونے والی روک پرتریودھک شمتہ کم ہونے لگتی ہے تو وہ پھر بہار کرتا ہے اگر نئے اور زیادہ سنکرمن والے ویرینٹ پیدا ہوئے تو ماملیں بڑھ سکتے ہیں دوسرے شبدوں میں کہیں تو اگلی لہر اس وارس ویرینٹ کی وجہ سے آئے گی جس کے سامنے آبادی کا اچھا خاصا حصہ زیادہ کمزور ثابت ہوگا ڈیلٹا پلیس ویرینٹ اور اب تک گیارہ راجوں میں پچپن سے ساٹھ ماملوں میں دیکھا گیا ہے ان راجوں میں مہاراست تمیلاجوں مدر پردیش شامل ہیں اے وائی اے نیپال پورتگال سویزلینٹ پولینڈ جو آپان جیسے دیشوں میں بھی ملا ہے اس کے بعد اے وائی ٹو کم ملتا ہے ویرینٹ کی سنکرمنتہ گھاتکتہ اور ویکسین کو چکمہ دینے کی شمتہ سبھی کا ادھیان بھی چل رہا ہے یہ بات نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ اون ایمونیزیشن کے کوویڈ نائنٹین برکنگ گروپ کے پرمکھ ارونا نے کہی ڈیلٹا ویرینٹ کی بڑھتے معاملوں کے قارن امریکہ موجودہ یادرہ پرتیبندوں کو دیش میں جاری رکھے گا امریکہ ورتبان میں ادھیکانش گیر ناغرکوں کے پرمیش پر روک لگا رہا ہے جو پچھلے چودہ دنوں کے بھیتر بریٹین، یوروپیر، شنگین، شیطر، آئرلین، چین، ایران، دکشن، افریقہ، برازل اور بھارت میں رہے ہیں امریکہ کناڈا اور مرکوں کے ساتھ اپنی سیماوں کے پار گیر آوشک یادرہ پرتیبندت بھی جاری رکھ رہا ہے تیسری لہر کو لے کر یہ ساری تیاریاں کی جاری ہیں دیش اور ویدیشوں میں بھی آئیے سنتے ہیں کہ اس تھرڈ ویو کو لے کر اور ڈیلٹا ویرینٹ کو لے کر تمام جو ڈاکٹر سے ان کی کیا رائے ہیں کس طرح کی سادھانی براتنی کی وغواد کہتے ہیں بھارت میں ٹیکہ کرن کے لیے جو اس وقت سب سے بیاپک طور سے ٹیکہ کرن استعمال ہو رہا ہے وہ ہے کو بشیل ویکسین جو کی ایسٹرازینگا کی ویکسین ہے اور بھارت میں سیرن انسٹیوٹ اف کونے اس کو بنا رہا ہے اس ویکسین کو لے کر کے لگاتار اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں کی کیا ویکسین کی وجہ سے لوگوں کے اندر خون کے تھکے جم رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا لوگوں کو نوٹسان ہو رہا ہے ایسے میں یورپ سے بھی پہلے یہ جانکاریاں سامنے آئی تھی کہ وہاں پر لوگوں کو اس طرح کی دکتیں ہوئی تھی کی ویکسین لگوانے کے بار ان کے اندر خون کے تھکے جمعے اور اس لیے اگر آپ کو یاد ہو تو مارچ کے مہینے میں کچھ کنٹریز نے اس کو ہول پر بھی ڈالا تھا لیکن اس کے بار کمپنی کی طرف سے سپشٹی کرن آیا اور انہوں نے اس کا ڈیٹا ریلیز کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ویکسین کی وجہ سے لوگوں میں زیادہ تھکے نہیں بن رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی اپنے آپ سوہبھاوک جو تور سے کئی اور کارنوں سے جو خون کے تھکے بنتے ہیں اسی وجہ سے تھکے بن رہے ہیں بہنی بھارت میں بھی لگتار اس کے اوپر چندہ جتات کر رہی ہے کہ کہ کووشیل ویکسین کی وجہ سے لوگوں میں خون کے تھکے تو نہیں جم رہے ہیں ایسے میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ بہت بہت ہی کم ایسے ماملے ملے ہیں جن میں کی ویکسین کی وجہ سے خون کے تھکے جمتے ہوئے دکھائی دیا اگر بات کریں جرمنی کی تو دس لاکھ لوگوں میں سے دس لوگ ایسے ملے ہیں جن میں یہ کش دیکھا گیا وہیں یوکے کی بات کریں تو دس لاکھ جن کو کی ویکسین ملی ہے اس میں سے چار لوگوں میں اس طرح کی سمخابنائے دیکھی گئی ہم لوگ سن رہے ہیں اور بہت سارے انمان لگائے جا رہے ہیں کہ کرونا کی تھرڈ بیو آئے گی جو کی بچوں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو اس پر تو بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کتنا ساتھے ہوتا ہے یا نہیں اس پر تو کہنا بہت مشکل ہے بہت ہاں ہم لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہے کہ ہم لوگوں کو پرکاوشن اور ہم لوگوں کو سترک رہنے کی آوشکتہ ہے جتے بھی ہیں بچوں کے ان کو یہی ان سے نیویدن ہے کہ پانک نہ کریں ہاں سترک ہیں ویسے بھی سکول ابھی بند ہیں اور کئی ساری ویکسین بھی ٹرائل پیز میں چل رہی ہیں اور بچوں میں ابھی تک کوئی گنگیر پریورنام نہیں دیکھے گئے ہیں کرونا کے تو جس تھرڈ ویب کے لئے ہمیں بس ہمارے سیسیس پیسیس ڈیسٹرٹ ہانسپیٹرز اور سب کو تیاری ہونی چاہیے اور کی وہاں پہ اگر ان کیس اگر پینڈیمک بچوں میں فیلتا ہے تو ٹریٹمنٹ کی فیسیلٹی ہو اور ابھی دبائیوں کی دکت نہ ہو آکسیجن کی قلت نہ ہو اور ہم سب کو ایک وشواس رکھنا چاہیے کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اور کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے بچوں میں ویسے بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کرونا اتنا سنگرامہ کو اتنا گھاتک نہیں ہے اندین اور دیش کے کئی علاقوں میں لگاتار بارش ہو رہی ہے کہیں بادل فٹ رہے ہیں تو کہیں پاہر درک رہے ہیں یہ بارش کہر بن کر لوگوں پر ٹوٹ رہی ہے لوگوں کی جان لے رہی ہے لوگوں کے آشیاں نے بہ گئے ہیں یہ آسمانی آفت آخر کب تک آفت بن کر برسے گی یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس بار بارش نے لوگوں کو خوب رولایا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ ان دنوں بار بارش جم کر کہہ درپا رہی ہے جمو کشمیر میں کشتوارا کے ہونچر دچن گاؤں میں بادل فٹنے سے چار لوگوں کی جان چلی گئی وہیں کچھ خبروں کی معنی تو اب تک سترہ لوگوں کو رسکیو کیا جا چکا ہے تیس سے چالیس لوگ اب بھی لا پتا بتائے جا رہی ہیں خرام موسم کی وجہ سے بچات کے لیے پولیس اور سینہ کی جوانوں کو موقع پر پہنچنے کے لیے کافی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے گھائلوں کا ائر لفٹ کرنے کے لیے ائر فورس کی بھی مدد کی جا رہی ہے وہیں مہاراست میں موسمی بھاگ میں پھر ایک بار موسرادھار بارش کی چتابنی دیلی ہے رائے گرڈ رتناگیرک پولاپور ستارہ سہے بار سے بیحال زلوں میں پھر سے موسرادھار بارش ہو سکتی ہے موسمی بھاگ نے تیس شنائی تک ایسے ہی حالات بنی رہنے کی آشن کا جتائی ہے اس کے علاوہ پونے سندھو درگ اور تھانے کے لیے یلو اولوڈ بھی جاری کیا گیا ہے ادھر ہماجل پردیش میں اچارہ کائی بار سے ایک ویقتی کی موت ہو گئی جبکہ نو لوگ لاپتہ بتائے جا رہی ہیں لاحول سپیتی زلے کے ادھائپور میں منگلوار کی رات آٹھ بجے یہ کھٹنا ہوئی راجرے آبدہ پربندھن کے ڈیریکٹر سودیش کبار موفتہ نے بتایا یہ بادل فٹنے کے چلتے لاحول سپیتی زلے میں اچانک بار آ گئی چمبہ زلے سے بھی ایک شخص لاپتہ بتائے جا رہا ہے آئے جانتے ہیں بارش سے سب سے زیادہ پربھاویت راجر کا حال کیا ہے جمہو کشمیر نو گھروں کو نقصان پہنچا ریسکیو جاری سب سے پہلے بار جمہو کشمیر کے کرین تو کشتوارہ میں بادل فٹنے کے بعد ریسکیو آپریشن میں تیزی لانے کی کوششیں جاری ہیں اسٹی ایرپ کے ٹیم نے بھی موچا سمحا لیا ہے قریب نو گھروں کو بھاری نقصان ہوا ہے فیلحال چار شب برامت کیے جا چکے ہیں باقیوں کی طلعہ چاری ہے کنڈری منتری جتندر سنگھ نے بھی یہاں کے ڈیم اشوک شرما سے بات کی اور ہاناتو کا جازہ لیا ہے ڈلی تین گھنٹے میں سو میلی میٹر بارش بیتے آٹھ سال میں جنائی میں سب سے زیادہ مہیں ڈلی میں دیر سے آئے مونسون نے کچھ ہی دنوں میں سب سے زیادہ بارش کے سارے ریکارڈ پور دیئے ہیں یہاں پشلے دو دن سے اچھی بارش ہو رہی ہے اس دوران تین سو اکیاسے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے دوہزار تین کے بعد سے جولائی میں سب سے ادھیک ہے آئی ایم جی کے مطابق منگلوار صبح سرچ تین گھنٹے میں ڈلی میں سو میلی میٹر بارش ترج کی گئی یہ بھی آٹھ سال میں جولائی مہینے میں چوبس گھنٹے میں سب سے زیادہ بارش ہے دوہزار تین میں دلی میں 21 جولائی کو 123.4 میلی میٹر بارش ہوئی تھی ماجر پردیش تونجنگ نالے اور برحم گنگا ندی میرس کی آپریشن جاری راجے کے لہال سپیتی کے تونجنگ نالا اور کلوں میں مانی کن کی برحمان گنگا ندی میں بھاری بارش کے چلتے بار آگئی وہیں گھاٹی کے سب ہی ندی نالی اوفان پر ہیں جسے دیکھتے ہوئے اسپی لہال سپیتی مانا برما نے ایڈوائزری جارک کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ منالی لے ہائیوے پر اور لہال سپیتی کی یاکرہ کرنے سے بچیں وہیں بار میں بہی لوگوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے رات بھر بچاپ کارے چلتا رہا لیکن بدھوار صبح تک ایک ہی شک برامت ہو پایا بیاروں کے لیپنین کرنل کے مطابق اگلے بارہ گھنٹے تک چڑک سفائی کے لیے حالہ سرکشت نہیں ہے اس لئے جلستر کم ہونے پر سرک سے ملما ہٹایا جائے گا کلو کی بار میں ماں بیٹے بہے کلو کی مانکرن گھاٹی کے برام گنگا ندی میں صبح چھے بجے بار آگئی اس میں ماں بیٹے کے بہنی کے قبر ہے وہ یہ کیمپنگ سائٹ بھی بار کی بھیج چڑ گئی ہے بتایا جارہا ہے کہ ایک اور مہیلہ بھی لاپتا ہے جس کی ابھی پوشٹی نہیں ہوئی ہے جب برام گنگا ندی کا جلستر بڑھنے سے افرات افری مجھ گئی لوگ سرکشت اسخانوں کی طرف بھاگنے لگے اسے دوران ماں بیٹے بھی سرکشت اسخانوں کی طرف بھاگنے لگے لیکن دونوں بار میں اچانک بھے گئے پرشاسن نے ریسکیو ٹیم کو موقع کے لیے بھیجا لاپتا لوگوں کی تلاش جاری ہے دیش کے سبھی پرمکھ راجوں میں بارش ہو رہی ہے مونسون کا تیسرا کم دباب والا شیطر بنگال کی کھاری میں وکسیت ہو رہا ہے اس کے اثر سے شنیوار تک اتر بھارت میں بھاری بارش کے اثار ہیں دیش میں ستائی شلائی تک کل 408.5 ملی میٹر مونسونی بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ عام طور پر ستائی شلائی تک 413.8 ملی میٹر ہو جاتی ہے یعنی اب تک مونسون کی صرف ایک پرتیشت بارش کم ہوئی ہے گیر رکورٹ نیز و نیلیا نئی دلی دورے پر آئیں پشمنگال کی مکہ منتری مامتہ بنرجی نے ایک بار پھر کیند سرکار پر حملہ بولا ہے پیگاسس مسئلے پر مامتہ بنرجی نے کہا کہ میرا فون ہیک کیا گیا اب شیک اور پیکی کا بھی فون ہیک کیا گیا ابھی کوئی بھی فریڈم آف پریس نہیں بچی ہے مامتہ نے کہا کہ ہم نے جن لوگوں کو تریپورا بھیجا انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا بنگال کی مکہ منتری کہتی ہیں کہ پیگاسس ایک خطرناک وارس ہے جس کے ذریعے ہماری سرکشہ کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے سنسر میں بھی کام نہیں ہو رہا ویپکش کی آواز کو دبائے جا رہا ہے مامتہ بنرجی نے کہا ہے کہ اس وقت امرجنسی سے بھی سیریس حالات ہیں ویپکشی ایکتہ پر پشمنگال کی مکہ منتری مامتہ بنرجی نے کہا ہے کہ یہ پورا سسٹم راجنیتک پارچیوں پر نربھر کرتا ہے اگر کوئی لیٹ کرتا ہے تو مجھے کوئی دکت نہیں میں کسی پر اپنا اوپینین نہیں تھوپنا چاہتی مامتہ نے کہا ہے کہ ابھی کئی راجنیتک دلوں کے ساتھ مل کر بات کریں گے دراصل بنگال کی مکہ منتری مامتہ بنرجی نے یہ کہا ہے کہ وہ سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کریں گی اور ملاقات کے لیے پہنچ بھی چکی ہیں اس کے بعد دروین کے جیوال سے بھی ملاقات ہوگی لالو پرساد یادف سے بھی ان کی بات ہوئی ہے سبھی لوگ ساتھ آنا چاہتے ہیں مامتہ کہتے ہیں کہ سونیا گاندھی ویپکشی ایکتا چاہتی ہیں ان سے ملاقات میں ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں مامتہ بنرجی کہتے ہیں کہ اگر ویپکشی موچے پر سبھی سیرس ہو کر کام کرتے ہیں تو چھ مہینے میں نتیجے دکھ سکتے ہیں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویپکش جو ہے پوری طرح سے ایک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں اب یہ کوشش ہے کہ جیسے ہی جیسے یا تیسے مامتہ دلی پہنچی ہوئی ہیں لگاتار ویپکشی دلوں سے ملاقات ہو رہی ہے ساتھی ساتھ کینڈر کو اب ستہ سے ہٹانے کی کوشش لگاتار ویپکشی دل مل کر کر رہے ہیں جس کے قواعدے کافی زیادہ تیز ہیں کینڈر میں کورونا سنکرمت تیزی سے بڑھ رہا ہے اسے لے کر بیجو پی کے راستے پر وقتہ سمبیت پاتھرا نے ایک پریس کانفرنس کی پاتھرا نے کہا کہ کورونا کو لے کر کیرل سرکار سے گلتی ہوئی ہے انہوں نے کہا کیرل سرکار سے بہت بڑی گلتی ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کورونا سنکرمت ماملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں سمبیت پاتھرا کہتے ہیں کہ کورونا کا پوزٹیویٹی ریٹ بڑھ کر 12.35 فیزتی ہو گیا یہ کیرل کے لیے چنتہ کی بات ہے لوگ ڈاؤن میں چھوٹ دیے جانے کی وجہ سے سنکرمت بڑھا اس وجہ سے راجے میں پشلے چوبیس گھنٹے میں یہاں 22 ہزار کیس ملے ہیں مہاراج کے بعد کیرل سب سے زیادہ سنکرمت راجے ہے پاتھرا کہتے ہیں کہ وپکش سے اس پر بھی سوال پوچھ رہا ہوں کہ آخر وپکش اس پر چھپ کیوں ہیں کعورونا کا دوران دیش بھر میں اس پر چرچہ ہوئی تھی سپریم کورٹ نے نردیشوں کا پالن کیا تھا مگر بکریت پر کیرل سرکار نے ان نردیشوں کا پالن نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ کیرل آج اگلی لہر کی اور بڑھ رہا ہے آئے سنتے ہیں آگے کیا کچھ کہا سمبت پاتھرا رہے بندگن آج اکباروں میں ایک بہت ہی مہتوپون سوال اور ایک بہت ہی مہتوپون وشائے کو اٹھایا گیا ہے کہ آج کیرل میں آخر کیا ہو رہا ہے آج آکڑوں کے مادھیم سے کیرلہ کے اندر بائیس ہجار کیس ایک دن میں کورونا کے آئے ہیں اس وشائے کو چھاپا ہے آپ سوچئے ایک دن میں بائیس ہجار کیس آئے ہیں کیرل میں کورونا کے اور آج اکبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا پرتیت ہوتا ہے مانو یہ سیکنڈ ویو نہیں ہو ایک اور ویو آرمب ہو چکا ہے کیرل کے اندر تو یہ بہت ہی گمبیرتہ کا بھی شائے ہے بہت ہی چنتہ کا بھی شائے ہے کیا ہم ایک اور ویو کی اور بڑھ رہے ہیں اس کے لیے جمعیدار کون ہے دیکھئے کیرل میں جون چھے کے بعد آج سروادھک کیس آئے ہیں آج راجے میں بائیس ہجار کیس آئے ہیں اس سے پہلے جون چھے کو تمیل لادو میں بیس ہجار چار سو اکیس کےس تھے اس کے بعد کسی بھی راجے میں اگر سروادھک کیسز آئے ہیں جون چھے کے بعد تو وہ کیرل راججہ ہے کیرل میں بھی میں انتیس کے بعد یہ سروادھک کیس ہے اس سے پہلے کیرل میں بھی ویشائے کانٹرول کی طرف بڑھ رہا تھا مگر کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہوا ہے کہیں نہ کہیں کچھ گلتی کیرل سرکار سے ہوئی ہے جس کا نتیجہ یہاں ہوا ہے کہ آج پورے ہندوستان کا سروادھی کیس کیرل سے نکل رہا ہے چار ہفتوں میں جو کیس لوڈ کارونا کا ہے کارونا میں وہ لگاتار بڑھتے جا رہا ہے اور جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے کارونا کا کارونا میں وہ آج بڑھ کر کے بارہ دسملف تین پانچ پرتیشت ہو گیا ہے یہ اپنے آپ میں چنتہ کا بھی شہ ہے آج کارو میں ان بائیس ہجار سنگل ڈے کیس کو ایڈ کر کے اگر ہم دیکھیں اس کا یوگ کر کے ہم دیکھیں تو کل ملا کر جو کیس سنکھیا کارو میں وہ تین تیس لاکھ ہے تیرٹی تری لاکھ پیپل ان کارونا اکروم ہے کہیں کارونا کے بارے آج بکرون ہوا ہے بندگانی کے دیش کا دوسرا راجیے بنتا ہے مہاراشتر کے بعد مہاراشتر میں 62 لاکھ لوگ ہیں جن کو کورونا ہوا ہے اور کیرل میں 33 لاکھ ہیں تو سبحاوی کروپ سے چاہے مہاراشتر ہو چاہے کیرل ہو یہ چنتہ کا وشأ ہے کہ جب دیش سیکنڈ ویو سے اُبھرا ہے اور تھرڈ ویو کیسا نہیں آئے how to prevent تھرڈ ویو اس پر پورے دیش میں ارچہ ہو رہی ہے اور یہ چنتہ کا وشأ ہے ایسے میں what is the carelessness of the کیرل گورنمنٹ that we see such kind of case load rise کیا گڑھڑی ہوئی ہے کیرل میں یہ جاننا پڑے گا آپ کو پتہ ہوگا کہ بیچ میں کانوڑ یاترہ کے سمیہ ایک بہت بڑی چرچہ دیش کے میڈیا میں اور دیش کے راجنیتک خلقوں میں ہوئی تھی پیگسنس جاسوسی کانٹ مہنگائی اور کھرشی کانونوں کے مدے پر سنسد میں ویپکش کا ہنگامہ جاری ہے لوگ سبھا میں ویپکشی سنسدوں نے آسندی یعنی کی چیئر کی طرف پرچے فکے اور کھیلا ہوبے کی نارے لگائے اس کے چلتے سدن کی کاروائی پہلے ساڑے بارہ بجے تک پھر دو پہر دو بجے تک کے لئے ستھاگت کر دی گئی دو بجے کاروائی شروع ہوئی تو ویپکش نے پھر ہنگامہ شروع کر دیا ایسے میں کاروائی تین بجے تک کے لئے اور پھر چار بجے تک کے لئے ستھاگت کرنی پڑی اور ایسا ہی چلتا رہا اور اب کاروائی گروبار تک کے لئے ستھاگت کر دی گئی ہے اسی پر دیکھیں یہ خاص ریپورٹ جب سے مونسون ستھر کی شروعات ہوئی ہے تب سے ہی سدن کی کاروائی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے اور بار بار ویپکش تمام مدد کو لے کر سنسد میں ہنگامہ کرتا رہا ہے اور حد تو تب ہو گئی جب بھی سنسد میں پرچے فارنے کی تصویریں سامنے آئی آسندی یعنی کی چھیر کی طرف پرچے اچھان لے اور اسم مان جنک برداب کرنے پر لوگ سبھا کے دس آسدوں کو سدن سے نیلمبت کیا جا سکتا ہے ادھر راج سبھا میں بھی کاروائی شروع ہوتے یہ بھی پکش نے ہنگامہ شروع کر دیا اس کے شلطے کاروائی بارہ بجے تک کلے ستھاگت کر دی گئی بارہ بجے کاروائی پھر سے شروع ہوئی لیکن ہنگامہ جاری رہا ایسے میں سدن کی کاروائی دو بجے تک ستھاگت کرنی پڑی دو بجے کاروائی شروع ہوئی سدن میں جوینال جسٹس امنمنٹ بل دوہزار اکیس پاس کر دیا گیا لیکن لگاتار شو شرابے کی چلتے سدن گروہار گیارہ بجے تک کلے ستھاگت کر دیا گیا چوہدہ وپکشی دل ایک جٹ راحل بولے پیچھے نہیں ہٹیں گے سدن کے باہر ایک جیسی وشار دھارا والے چوہدہ وپکشی دلوں نے ایک اہم میٹنگ کی اور سرکار کو گھیڑنے کی یوجنا بنائی میٹنگ کے بعد کانگریس نیتا اور وائناٹ سستان ست راحل گاندھی نے کہا کہ پیگرسز جاسوسی کیس مہنگائی اور کساروں کی مددے پر ہم کوئی سمجھاتا نہیں کریں گے وپکش کی بیٹھک میں یہ چوہدہ دل شامیل ہوئے وپکش کی بیٹھک میں کانگریس تبیڑ مدرک کنگا اور راشتروادی کانگریس پارٹی راشتر جنتہ دل سماجوادی پارٹی بھارتے کومنیس پارٹی بھارتے کومنیس پارٹی مارکسوادی نیشنل کانفرنس آمابی پارٹی انڈین یونین مسلم لیگ راشتر سماج پارٹی کریل کانگریس ویدو دھلائی چردھول کچری اور ایس ایس پارٹی کے نیتا شامل رہے انوراق تھاکو نے پوچھا چرچہ سے کیوں بھاگ رہا بھی پکش کندر منترین انوراق تھاکو نے بھپکش کے ہنگامے پر کہا ہے کہ کانگریس اور تنمول سانسدوں نے سانسد کا کام کاج روکنی کی کوشش کی وہ اپنا ویروہ جتا سکتے ہیں لیکن اس کے ایک سیما ہوتی ہے انہوں نے سپیکر پر منتری پر اور میڈیا گیلری میں بھی پرچے اچھا لے ہیں تھاکو نے سوال کیا کہ آخر ویپکش چرچہ سے کیوں بھاگ رہا ہے پیگاسس ماملے پر سانسد کے دونوں صدروں میں منگلوار کو بھی جم کر ہنگامہ ہوا اس کے چلتے لوگ صدر کی کاروائی نو بار اور راجسبہ کے چار بار بادیت ہوئی تھی اس کی باوجود ہنگامہ نہیں رکا تو دونوں صدروں کے کاروائی دن بھر کے لئے ستھگیت کر دی گئی پہلے ہفتے میں صرف چار گھنٹے ہوا کام کاج مونسن ستر کے پہلے سپتہ میں سنسد کے دونوں صدروں میں مپکشی دلوں نے تین نئے کیندرے کشی کانونوں اور پیگاسس جاسوسی ماملے کے ساتھ کئی دوسرے مددوں پر جنگ پر ہنگامہ کیا ہے پچھلے سپتہ کے دوران صرف منگلوار کو راجسبہ میں چار گھنٹے سمانے دھن سے کام کاج ہو پایا جب کوروڑا کے چلتے دیش میں بنے حالات کو لے کر سبھی دلوں کے بھی چاپس میں وری سہمتی کی ادھار پر چرچہ ہوئی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں وردھی کو لے کر وپاکش کے نشانے پر آئی موڈی سرکار نے آخر کار اپنی چپی توڑ دی ہے موڈی سرکار نے آج کہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں پیٹرول اور ڈیزل پر کینڈری اکروں میں کوئی وردھی نہیں ہوئی ہے پیٹرولیم اور پراکرتک گیس منتری ہردیب سنگھ پوری نے ایک سوال کے لئے کے جواب میں راجسبہ کوئی جانکاری دی انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے خودرہ بکری ملیوں میں ہوئی وردھی اچھ انترہاستی اتپاد ملیوں اور ویبھین راجس سرکاروں دوارا وصولے گئے ویٹ میں وردھی کے چلتے آدھار ملے میں وردھی کے قارن ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کچھے تیل پیٹرول اور ڈیزل کے انترہاستی ملس میں اسثرتہ سے سمدھد مدنے کو ویبھین انترہاستی منچوں پر اٹھا رہی ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کرمشار 26 جون 2010 اور 19 اکٹوبر 2014 سے بازار نردھارت بنا دیا گیا اس کے بعد سے سارجنک شیطر کی تیل ویپن کمپنیاں انترہاستی اتفاد ملیوں تتہا انہے بازار دشاؤں کے آدھار پر پیٹرول اور ڈیزل کے ملیہیں نردھارن کے سمبند میں نردھنے لیتی ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ تیل ویپن کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے ملیے کو انترہاستی ملوں اور روپیا ڈالر وینیام در میں پریورتنوں کی انروب بڑھایا اور گھٹایا ہے بتا دیں کہ سمیت دیش کے ادھک طرح جمعے پیٹرول کی قیمت ریکارڈ سو کے پار ہے اور دلے میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت ایک سو ایک روپے چوراسی پیسے ہے وہیں ڈیزل نواسی دشاملہ آٹھ سات روپے پرتیشت لیٹر کی در سے بک رہا ہے ایسے پیشلے دنوں لگاتار آم جنتہ سے لے کر ویپکش لگاتار آواز اٹھاتا رہا ہے بڑھتی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو لے کر لیکن آخر کار آج کیند سرکار نے اس پر اپنی چپی توڑی ہے پیگسے جاسوسی ویواز سمیت انہے مسلو پر ویپکش ایک جٹ ہو کر کیند سرکار کو سڑک سے لے کر سنسطہ گھیر رہا ہے بیتے دو دنوں میں ویپکشی پارٹیوں کے ایک ساتھ دو بیٹکے ہوئی ہیں جس میں سرکار کو گھیرنے کے رنیتی بنی ہے دونوں ہی بیٹک میں کانگرس نیتہ راہل گاندی نے حصہ لیا اور وہ ویپکش کی اگوائی کرتے ہوئے نظر آئے وید رنمل کانگرس کی پرموک مامتہ بینر جی کے دلی میں ہونے کے باوجود ان کی پارٹی کے کسی پرتنیدھی نے ان دونوں بیٹکوں میں حصہ نہیں لیا ساتھی بسپا نے بھی راہل گاندی کی دوسری بیٹک سے دوری بنائی رکھی ایسے میں اس رسہ کسی کو خود کو ایک جوٹ ویپکش کے نیتہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے دیکھا جا سکتا ہے بتا دیں کہ پشنی منگال کی مکہ منتری مامتہ بینر جی سومبار کو پانچ دیوستی دوری پر دلی آئی ہیں اس دوران مرپردھان منتری مامتہ کے دلی میں خدم پڑھنے کے ساتھی راہل گاندھی بھی ایکٹیو موڈ میں نظر آ گئے ہیں ویپکشی پارٹیوں کی بیٹک میں راہل گاندھی پوری طرح سے ایکٹیو ہے جس میں راہل گاندھی بھی شامل ہوئے اس مٹنگ میں قریب ایک درجن پارٹیاں ساتھ آئی تھی جس میں بہوجن سماج پارٹی بھی تھی اس کے بعد بدوار کو بھی ویپکش کی بیٹک ہوئی جس میں بھی راہل گاندھی موجود رہے اور اس پار سماج پارٹی بیٹک میں شامل تھی حالانکہ ان دونوں ہی بیٹکوں میں ٹرنمال کانگریس کے اور سے کوئی بھی شامل نہیں تھا جس کے بعد اٹھکنوں کا بازار گرم ہے ٹی ایم سی کے سوتروں کو کہہ رہا ہے کہ ویپکش پوری طرح سے ایک جھٹ ہے سنسد کے اندر سنسد کے باہر پیگسس ویواد کو لے کر ویپکش سرکار کو گھینا چاہتا ہے تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ ہوڑ لگی ہے کہ کون سا ویپکش کتنا زیادہ مضبوط ہے کون بہتر ہے راہل گاندھی یا ممتہ بینر جی کیونکہ ممتہ بینر جی لگاتار گھنکار بھرتی ہوئی دلی تک پہنچ آئی ہے ان کا پانچ دیوستیت دلی دورہ ہے ایسے وہ پردھان منتری نریندر مودی سے بھی ملاقات کر چکی ہیں اور ان کا پورا شدلت ہے کہ انہیں ویپکشی نتاؤں سے کن کن نتاؤں سے ملاقات کرنی ہے اور کپ کپ کرنی ہے ایسے میں سونیا گاندھی سے بھی ان کی ملاقات جاری ہے ابھی بیٹک ہو رہی ہے راہل گاندھی بھی پوری طرح سے ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہے ہیں تو اس وقت اگر بھارت کی ہم راجنیتی کی بات کریں تو بھارت کی راجنیتی میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ویپکش ایک طرف ہے اور کیند سرکار ایک طرف کھڑی ہے ویپکش کا نعرہ یہی ہے کہ ہم سنسل سے لے کر سڑک تک ہر مددے پر کیند سرکار کو گھیریں گے اور چھے مہینے میں ستہ پلڑ کی پوری پوری امید یہاں پر ویپکش کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ساتھ کی بات میں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر لٹیں گے تمام مددوں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے نیوز والن انڈیا